السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرزا قادیانی کی پہلی بیوی حرمت بیوی اس کی ماموں کی بیٹی تھی حرمت بیوی کا ایک بھائی مرزا شیر علی تھا مرزا قادیانی کی ساری زندگی اپنی پہلی بیوی سے نہ بنی نہ مرزا قادیانی نے اسے کبھی پوچھا نہ اس کا خیال رکھا نہ ہی کبھی خرچہ دیا جب مرزا قادیانی اندعواجات کیے تو اس کی پہلی بیوی بیٹو اور بیوی کے خاندان نے مرزا قادیانی کو نہ مانا بلکہ وہ اپنے عقیدے پہ قائم رہے اس پر مرزا قادیانی نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب تو بیدین لوگ ہیں اور دہریان ہیں جبکہ وہ پکے مسلمان تھے مرزا قادیانی نے صرف اپنی دوسری بیوی نسرت جہاں اس کی اولاد کو اور اس کی خاندان کو نہ صرف اپنے ساتھ رکھا بلکہ ہر بات میں اہمیت دی اور دوسری بیوی کا گھرانہ بھی جو ہے وہ مرزا کے دجل و فریب میں پوری طرح اس کے ساتھ تھا آپ کو متعدد حوالوں میں ملتا ہے کہ مرزا قادیانی کا سسر ہر کام میں اس کے ساتھ ہوتا تھا اور اس کے سالے اس کے ساتھ ہوتے تھے اب جو ہے دوسری بیوی اس کو تو یہ قادیانی ام المومنین کہتے تھے جبکہ پہلی بیوی کو پھجے کی ماں کا لکب دیا ہوا تھا اس کی پہلی بیوی کا ایک بھائی مرزا شیر علی یہ حوالہ اسی کے متعلق ہے کیونکہ مرزا کہتا تھا کہ وہ بے دین دہریان لوگ ہیں مگر حوالے میں دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے اب یہ جو حوالہ ہے ہمارے پاس وہ مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر الدین کے واقعات پر لکھی ہوئے ایک کتاب تذکار مہدی اور اس کا صفحہ نمبر پانسو چھہ سٹھ ہے یہاں پہ یہ ایک پیراغراف لکھ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ہمارے مامو مرزا شیر علی صاحب تھے وہ ہماری ستیلی والدہ کے بھائی تھے اور شاید میاں عزیز احمد صاحب کی دادی کے حقیقی بھائی یا قریبی رشتے دار تھے یہ میاں عزیز احمد جو تھا مرزا سلطان کا بیٹا تھا اب کہہ رہے کہ وہ جو مرزا شیر علی تھے وہ کہتے تھے قادیان میں آنے والوں کو ہمیشہ برگلائیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں مرزا صاحب کا قریب رشتے دار ہوں میں انہیں نہیں مانتا مرزا صاحب نے دکان بنا رکھی صرف دکان مرزا شیر علی صاحب خوب تصویح پھیرا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ منکے پر منکہ چلتا تھا انہیں باغبانی کا شوق تھا اس لئے انہوں نے ایک باغیچہ لگایا ہوا تھا جس میں وہ سارا دن کام کرتے رہتے تھے جہاں آج کل قادیان میں دار القضاء ہے وہاں ان کا باغیچہ تھا درختوں سے انہیں عشق تھا اس لئے چون ہی کسی نے درخت کو چھوا بچے شرارتے کرتے ہم تو بہت احتیاط کرتے تھے کیونکہ وہ حضرت صاحب کے شدید مخالف تھے لیکن دوسرے بچے انہیں چھیڑا کرتے تھے مثلا کوئی بیدانہ کا درخت ہے تو بچوں نے پتھر مارا اور اس طرح بیدانہ اتار کر کھانا مامو شیر علی صاحب نے جب بچوں کو پتھر مارتے دیکھنا تو ان کے پیچھے بھاگنا گالیاں دینا اور سور اور بدماش کہنا لیکن تصویح کے مند کے پر برابر چلتے رہتے تھے ہم اس وقت بھی احران ہوتے تھے کہ انہوں نے تو تصویح پر سو دفعہ خدا تعالیٰ کا نام لینا تھا لیکن اس میں تو پچاس دفعہ انہوں نے سور اور بدماش کہہ دیا انہوں نے یہ طریقہ کیا اختیار کیا لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ اصل ذکرِ الٰہی بھی چھوڑ دیا جائے اب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خود بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ سارا دن تصویح پڑھتے تھے اور اس پہ اللہ کا نام لے رہے تھے بیچ میں چلے جو بھی لکھا ہے کہ وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں لیکن دیکھئے کہ مرزا قدینی یہاں پہ خود ہی اپنے اولاد کیا تو جھوٹا ثابت ہو گئے جو کہتا تھا کہ وہ دہریے لوگ ہیں گزاخیاں کرتے ہیں وہ تو دین کو مانتے ہی نہیں ہیں نہ ہی وہ کسی عقیدے کو مانتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو صاف نظر آیا کہ وہ مرزا قدینی کے نہ صرف مخالف تھے بلکہ وہ دین پہ قائم اپنے پکے سچے مسلمان لوگ تھے کیونکہ وہ دیکھئے گا کہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ تصویح پڑھا وہ یہاں پہ مرزا قدینی کو اس کی ضریعت نے ایک بار پھر سے جھوٹا ثابت کر دیا اور صرف اور صرف مرزا قدینی ان لوگوں کو مرتد اور دہریہ کہتا تھا جو اس کو نہیں مانتے تھے اسی میں اس نے اپنے بیوی بیٹوں کو شامل کیا اور ان کی زندگیاں تباہ کی نہ صرف ان کے گھر تباہ کر دیئے بلکہ طلاقے بھی کروا دیئے